بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم گھنٹا ڈیٹ سمجھے لورکال کا دن مطلب ڈیٹ دن میں وہ ٹیسٹ میچ ہتم کر کے جا رہے ہیں اور میں سٹوڈیو میں نہیں ہوں لیکن ان کا میں گھنٹا جاؤں گا صحیح والا سٹوڈیو میں میں نہیں ہوں میں کہیں جو ہے وہ باہر آیا ہوں اور سٹی سے باہر آیا ہوں گھومنے پھرنے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی جگہ پیچھے گارے کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یا وہ پیچھے پہاڑ اور باقی چیزیں ہیں باقی میں بعد میں آپ کو ویڈیو میں ایک الگ چیز دکھا دوں گا لیکن اس میں میچ کی بات کریں گے مطلب کیا کرکٹ کھیلی ہے یا ٹیم انڈیا نے ریک لیں بھائی ہم گھومنے پھرنے بھی ہیں جو بھی ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے ویڈیوز کی وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے اگر میں بات کروں جو ہے اس اس میچ کے بارے میں تو مطلب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح ٹیم انڈیا نے کرکٹ کھیلی ہے اگر آپ اس ٹیس میچ کی بات کریں جس طرح پہلی ایننگ میں دو سو تین تیس پہ اوٹ کرنا اس کے بعد اگر آپ دوسری ایننگ کی بات کرو ایک سو چھتالیس پہ اوٹ کرنا مطلب ہم ان کے نائنٹی ون فو تھری تھے نائنٹی ون فو تھری تھے اور مطلب نائنٹی سیون پہ آپ نے پوری ٹیم کو بجا دیا پکڑ گئے مطلب نائنٹی سیون پہ آپ نے چھ ساتھ اوٹ کر دیئے تھے مطلب یار کلاس کی سائیڈ ہے نا مطلب میں کس والد کی نائنٹی سیون پہ چیس پہ چھ őبس ایسر پہ مطلب 2 وہ ٹیس میچ پھر مار دیا تھا پگڑ کے آپ ادھر سے اندادہ لگا لہو کہ ہماری کرکٹ کتنی زیادہ پیچھے جا چکی ہے مطلب پیچھے تو بڑی دوسری بادہ نا لوگوں میں انٹرس ہتم ہو چکا ہے یار انڈیا کو دو دن ملے ہیں مطلب پہلا دوسرا تیسرا دن تو بارش چوتھا پانچوان دن ملے ہیں کوئی بھی ٹیم ایسی ٹیم نہیں ہوتی کہ بھئی دو دن میں ٹیس میچ جیت جائے دو دن میں آپ ایک ٹیم کو دو بار آل اوٹ کر رہے ہو ڈیڑھ دن میں بڑھ کے آپ ایک ٹیم کو دو بار آل اوٹ کر رہے ہو آپ میچ جیت رہے ہو بھئی اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ اپنی کلاس دکھا رہے ہو انہوں نے بولا ہمیں دو دن بھی دے دو ایک دن بھی دے دو ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے جب ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہی جیتنا ہے تو بھئی ہمیں ایک دن دے دو یا دو دن دے دو ہمارا کام جتنے ہی جتنے اگر آپ اس میچ کی بات کر لو دو سو تین تیس پہ پہلی ایننگ میں اوٹ کرنا دوسری میں ایک سو چھتالیس پہ اوٹ کرنا اور جس طرح پہلی ایننگ میں اگر میں بہت کروں وکٹس کی بھومرہ تین وکٹ لے رہا ہے اس کے بعد سیرائی نے دو لیں اشمن نے دو لیں اکاش دیپ نے دو لیں جڑے جانے ایک لیں اگر آپ دوسری ایننگ میں بات کر لو تو جس طرح جس طرح کل دیاسوال نے کھیلا سیونٹی ٹو مطبع ہر بندے نے آگے ہنڈر پلس ٹریک ریئر سے بیٹنگ کیا بھائی وہ چب تب چاہیے تھا نا وہ پاکستان کی طرح کی طرح بابر کی طرح کی طرح تو نہیں نا کرنی آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ آپ نے اس ٹیس میچ کو چوتھے اور پانچ دن میں جیتنا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی ہم نے اپنے لئے کھلنا ہے ہم نے اس کے لئے کھلنا ہے آپ یہ دیکھیں سر ہم نے میچ چیتنا ہے اور یہ بھائی شانت ہو ہے نا بھگواس پیل رہا تھا بھائی دو دن میں ٹیس میچ انڈیا کو دو زیرو رہیں گے مطبع پاکستان کو جا کے دو زیرو مار دیا تو آپ انڈیا کو بھی گار میں جا کے دو زیرو مار لوگ ہیں بھائی کرکٹ کھیلنے کی ہے گلیٹنٹا تو کھیلنے کیے نہیں مطبع انڈیا تو جس طرح ہوگی نا مطبع انڈیا تو ہم نے اس ٹیم سے کھائے ہوئے ہیں اور مشفیق الرحیم ہمیں تین مطبع دو ڈائی دن پدی لگاتا رہا ہے ہم نے تئیس پہ چھے اٹھ کر دیئے تھے ان کے ساتھ تئیس پہ چھے اٹھ کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے وہ مطلب آپ ایسا کہہ لیں کہ تئیس پہ چھے اٹھ کرنے کے بعد بھی ہمیں بنگلہ دیش میچ مار کے چلا گیا تھا کتنی شرمندکی کی بات ہے وہ لٹن داس نے لگا دیئے تھے ہمارے بگڑ گئے حمیدی حسن مراج نے بگڑ کے ہمیں بجا دیا تھا آپ ٹیم انڈیا کی بات کرو آئے دیکھو ایک سو چھتالیس پہ پوری ٹیم لڑکا دیا ہے ایک سو چھتالیس پہ اور پھر ٹیس میچ بھی جیت لیا ہے سیریز بھی دو زیرو سے جیت لیا ہے کہنے کو تو یہ ٹیس میٹ رو تھا ہر بندہ کہہ رہا تھا یہ ٹیس میٹ رو ہے ٹیم انڈیا نے کہا روید شرما کی کپتانی بھی تو کوئی چیز آنا پھر وہ کپتان کس چیز کا ہوا اگر وہ مشکل سیچوشن میں میچز نہ جتائے بٹا ایزی سیچوشن میں سارے چیز جاتے ہیں کپتان وہی ہوتا ہے پلیر وہی ہوتا ہے ایتھلیٹس اسے ہی کہتے ہیں جو جو مشکل سیچوشن میں آگے اپنی کنٹری کو کچھ نہ کچھ کر کے دے آج آپ دیکھ لو جس طرح جو ہے وہ بومرہ نے تین ویکٹس لیں اس کے بعد روید چند نیشون نے تین ویکٹس لیں محمد سیرائی نے کوئی نے لی اکاش دیپ نے لی بہی بات آپ کرنے کی آپ کے پاس اس ٹائم اکاش دیپ کے لیول کا بولر نہیں ہے بومرہ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا آپ کے پاس اس ٹائم اکاش دیپ کے لیول کا بولر نہیں ہے آپ نے کتنی بار بنگلہ دیش کو پھر سایا دو ٹیس میچ میں آپ دونوں ٹیس میچ گھارے میں سر ہارے ہو اس سے زیادہ شرمندگی ہماری ٹیم جیت جائے گی ہماری ٹیم یہ کر لے گی ہماری ٹیم ہم گھنٹہ کر لیں گا بھائی لیٹرلی سی بات ہے یقین کریں میں باہر آیا ہوں میں پھر بھی موبائل پہ میچ دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ہم ناشتہ کرنے گئے ہو تھے میں نے سنیپ بھی لگایا سٹوری بات میں لگا دوں گا پراپر میں آئی دیکھ رہا تھا جس طرح بومرہ نے تاجل اسلام کا اٹھ کیا پھر بومرہ نے جو جس طرح لاس ویکلڈی بولڈ گیا کلہ اڑایا میں دیکھ رہا ہوں پھر جس طرح روح شرمہ کی کمیٹمنٹ نظر آ رہی ہے مطلب اس بندے نے بولا تھا میں نے آپ کو کل کیا بولا تھا انڈیا یہ ٹیس مچ مارے گا نہیں آرام سے جیتے گا اور یہ بھی نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہوتی نا آپ کسی بھی ٹیم کو ڈیڑھ دین میں دو بار آل اٹھنے ہی کر سکتے یہ بڑی امپوسیبل سی چیز ہے بھئی آپ کرکٹ کھیل رہے ہو وہ بولینڈا تو نہیں کھیل رہے تو بھئی جب دل چاہیا جیت گئے یہ کام نہیں ہوتا دیکھو کل باری آئی ایک سو سات میں ان کے تین عورتیں ان کو آل اٹھ گیا اور پھر خود ٹی ٹین والی بیٹنگ کی بجا دیا خود ٹی ٹین والی بیٹنگ کی پھر اٹھ ٹو ایٹی فائف کیا براڈ نچیننگ کے لئے یہ سوال نے جی ہو آیا اس نے پکڑ کے صرف اور صرف مارا اور ایسا مارا ایسا مارا پڑھ ہچے اڑا رہی تھے ان کے اسے کہتے ہیں کرکٹ کھننا اسے کہتے ہیں پرفارمس دینا اور دوسرا ہماری سائیڈ بابا رازم صاحب پندھنہ ایننگ سے ٹی ٹی ٹیس میں کوئی پچاس نہیں ہے رزوان رنز کرتا ہے ٹیم ہار جاتی ہے اور بھئی ان کو دیکھو وہ کل سوکے سٹرائک ریٹ سے بیٹھ اور آج بھی انہوں نے ویسے ہی کھیل ہے آج بھی روئی شرما کر جلدی اٹھ ہو گیا تو بھئی کوئی بات نہیں ہے آج بھی انہوں نے ویسے ہی کھیل ہے آج بھی وہ ویسے ہی کمٹمنٹ کے ساتھ گئے ہیں آج بھی دیکھو سی تی سی بات ہے ان لوگوں کے مائن میں ہوتا ہے کہ سار ہم نے جیتنا ہے یہ ڈرا ڈرو یہ سین وہ نہیں کرتے ان کا کام ہے جیتنا وہ ڈبلیو ٹی سی فائنل تیسری دفعہ کھیل رہے ہیں یا آپ کو تو شرم آنی چاہیے یہ جو گھنٹے کے فیان ہیں ایک بار بھی سال ڈبلیو ٹی سی فائنل نہیں کھیلے ہم تو کبھی اس ریس میں بھی شامل نہیں ہوئے انڈیا تو ابھی ٹاپ پہ ہے وہ تو ڈبلیو ٹی سی فائنل کھیلنے کی باری میں ہے آپ کدھر ہو کدھر ہو آپ لوگ آپ لوگ ادھر 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 ایک گھنٹہ بجھوار ہے ادھر آگے اپنا مطلب سی تی سی بات ہے آپ دیکھو بنگلہ یار جو بندہ کرکٹ کو سمجھتا ہے میں اس سے یہ بات کر رہا ہوں ہم اس بنگلہ دیش سے دو زیرو گار میں ہارے ہیں اب پتہ لگ رہا ہے کتنی شرمیندگی تھی بنگلہ دیش اچھا نہیں تھا کھیلہ ہم نے اتنی ٹھلڈ کلاس اتنی لور کلاس اتنی گھٹیا اتنی ٹٹی قسم کی کھلی تھی کہ ہم ایکسپوز ہو گئے تھے بری طرح ہم ہم اس بنگلہ دیش کی آگے نہ بیٹنگ میں نہ بالنگ میں نہ فیلڈنگ میں نہ کپتانی میں کہیں بھی کہیں بھی ایکسیکوٹ نہیں کر پائے ہر جگہ چوکی ہیں ہر جگہ چوکی ہیں اور یہ وہی بنگلہ دیش ہے جس کو انڈیا دن میں دو دو بار آل اوٹ کر رہا ہے جس جو جو بھومرہ جن کو جو بھومرہ کو سمجھ نہیں پا رہے بھومرہ بھومرہ کو کوئی بھی نہیں سمجھتا مسیم اکرم ہمیں نہیں ہے مسیم اکرم کوئی دوڑکے کا بالر تو ہے بھی نہیں صحیح ہے نا سب کو پتا ہے اس نے بولا بھومرہ سیرا بھومرہ بھومرہ ملتی شرما بھومرہ ملتی ملتی شراج بھومرہ 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 سکسس کا راز بھی یہی ہے آپ اسی مشفیق الرحیم سے دو دن پتی کھاتے رہے ہو آپ اسی لٹندہ سے الگواتے رہے ہو آپ اسی بنگلہ دیشہ 23 پہ 6 اٹھ کر کے بھی میچ ہار گئے ہو دو کھلے ہو پھر کتنی گندی کریٹ آپ لوگوں نے کھیلی ہے پھر اگر سچی بات بیٹھ کے کر دیں تو بھائی بڑی بڑی پھر یہ تو جی دشمن ہے یہ تو جی بھائی سچی باتیں ہیں نا اب دیکھو ہاں ذرا ایک دو تین اس ٹیس میچ کے پہلے تینوں دن میں باری شاہ چوتھا پانچوان دن ملا ہے اسٹریلیا بھی کھیل رہا ہوتا تو یہ ٹیس میچ زیادہ زیادہ وہ ڈرا کر دیتے ڈرا ہی ہونا تھا نا کون ہے کہ جی دو دن میں آپ چار ایننگز کھیل رہے ہو کال انڈیا نے باری بھی لی پھر انڈیا باری لے رہا ہے بنگلہ دیش دو بار آل اٹھ ہو چکا ہے اس میں آل اٹھ کرنے میں انڈین باللز کا کمال ہے نا باری 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 بار کہتا ہوں آئرلینڈ یو ایس اے افغانستان ان سے ہار چکے ہو پچھلے ڈیر سال میں اتنی گندی کرکٹ کھیل چکے ہو آپ کا تو نام لینا بھی ایسا لگتا ہے گناہ ہی میں سمجھتا ہوں کرکٹ کا شو ختم ہو چکا ہے نا بھئی اب میں ادھر گھومنے پھرنے آیا ہوں میں چاہوں تو میں ویڈیو نہیں بھی کر سکتا میں کہتا ہوں یار گھومنے پھرنے آیا ہوں کرکٹ یار اتنی اچھی کھیل ہوئے ہیں یار میں کہتا ہوں کس طرح نہ کروں ڈیر سو پرانا ڈیر سو سال پرانا ریکارڈ تھوڑا کال ٹیم انڈیا نے مطلب یار مطلب یہ جو کہتے تھے ہن سپین وکٹیں بناتے ہیں گھار میں جیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو بھائی انہوں نے اس اس میں آج میں بھی جو بکٹ بنی آنا وہ وہ نیوٹرل بکٹ بنی ہے پہلے ٹیس میں آج میں بھی فاس ٹیک ملا تھا وہ تو سپینر بنا گھنٹ کے اے ان پاس بھوم رہا ہے میں لکھ کے دیتا ہوں بھوم رہا کو پچاس آور بھی کرنے پڑے نا بندے میں وہ کر لے اتنی اس کی ٹائٹ فٹنس اور اتنا وہ بڑا بڑا والر ہے وہ اکیلا بھی کھیل رہا ہوں انڈیا کا بس ایک بھی والر ہو نا اکیلا بھوم رہا اور آپ کے شہین نسیم ٹیپیا تینوں کھیل رہے ہوں بھوم رہا ان سے بھاری ہے آپ تو کہتے تھے شہین اب وہ میرا گھنٹ ہے کہ پاکستان کی گلی گلی میں بھوم رہا کدھر ہے ادھر گلی گلی میں ادھر پاکستان کی گلی گلی میں بھوم رہا مجھے بتانا کدھر ہے مجھے تو بھائی ادھر گلی بھوم رہا شمرا کوئی نظر آ رہے ادھر تو جو ہمارے تھے وہ بھوم رہا وہ بھی گھوم رہا ہو چکے ہیں شرم کارلو تھوڑی سی اس ٹیم کو اپریشیٹ کرو اس ٹیم نے جو کر کے دکھایا ہے مطبع اپسال اوٹی بن روش شرمہ زبدس کپتان ہے زبدس بندہ زبدس پلیر ہے باقی جیس وال ٹیلنٹ ہے نیو ٹیلنٹ ہے فیوچر سٹار ہے ویرات کو لیکنگ یا شمان گلت آپ سب کو پتا ہے سو اس ٹیم کی تریف کرنی چاہیے باقی آپ لوگ نیچے مجھے کامر باکس میں بتائیے گا باقی جی ہم لوگ بھی گھومنے پھرنے آئے ہیں باقی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا بلاغ کون کہتا ہے ادھر 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 کا ایک بلاغ کر دوں کر دوں ایک بلاغ گھومنے پھرنے کا کامر باکس مجھے بتائیے گا اللہ حافظ